نیور گیو اپ یہ تین سب آپ کی جندگی کو بدل کر رکھ دیں گے ایک ایسا بیقتی جو ستائیس سال جیل میں رہا جیل سے نکننے کے بعد اس نے بڑھاپے میں ساؤت افریقہ کو آجاد کرائیا اور ساؤت افریقہ کا پہلا راشت پتی بن کر اتیاس رچ دیا اس بیقتی کا نام ہے نیلسل منڈیلا یہ ایک سولہ سال کا بالک جو پہلے اوور کی دوسری گیند میں جیلو رن پر ہی آؤٹ ہو گیا لیکن اس نے کبھی گیو اپ نہیں کیا اس نے کبھی ہار نہیں مانی اور آج اسی بالک کو کرکٹ کا بھگوان کہا جاتا ہے ایک بولیوال پلیئر جب وہ ٹرین سے جا رہی تھی تو کچھ لوگوں نے اس کی گلے کی چین کھیچنے کا پریاس کیا جب اس نے ویرود کیا تو ان لوگوں نے اس لڑکی کو چلتی ہی ٹرین سے باہر فیک دیا ایک پیر پٹریوں کے بیچ آ جانے کے کاران اس کا پیر کٹ گیا وہ رات بھر وہی پر بلکتی رہی اس کے پیر سے پچاسو ٹرین گجر گئی چار پانچ مہینوں تک وہ لڑکی جندگی اور موت سے لڑتی رہی لیکن اس نے کبھی گیو اپ نہیں کیا کچھ سمیہ پس شات اسی بولیوال پلیئر نے جس کا ایک پیر کٹ چکا تھا اسی نے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی دھماؤنٹ ایوریسٹ پر چل کر دنیا میں اتحاس رچ دیا اور اس بولیوال پلیئر کا نام ہے عرون نیماز سنہ ہیوراز سنگھ کو تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوگے جو کی ایک بیٹس مین ہے 19 سال کی عمر میں انہوں نے ٹیم انڈیا کے لیے کھیلنا شروع کیا سن 2001 میں انہیں اپنی کینسر کی بیماری کا پتہ چلا لیکن انہوں نے اپنا حوصلہ نہیں توڑا اور کینسر جیسی بیماری سے بہار نکل آئے اور پھر اسی پرکار انہوں نے ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ بنالی اور ایک آپ ہو جو جیون کی چھوٹی چھوٹی کٹنائیوں سے ڈرنے لگتے ہو گیو اپ کر دیتے ہو کوئٹ کر دیتے ہو دوستو ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے یہ جو آسپلتائیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ سفلتا تک پہنچنے میں ابھی کچھ کمی ہے جسے ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا نہ کی ہمیں گیو اپ کرنا ہوگا اگر آپ کا پیر کسی گڑھے میں آ جاتا ہے تو کیا آپ اسے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے ہو آپ پوری کوشش کرتے ہو آپ اپنی جان لگا دیتے ہو اس وقت گیو اپ نہیں کرتے ہو اسی پرکار یہ ہمارے جیون کے راستے میں چھوٹے چھوٹے گڑھے ہیں جس میں ہمارا پیر فس جاتا ہے جس سے بہار آپ کو نکلنا ہوگا نہ کی آپ کو گیو اپ کرنا ہوگا نہ ہی کوئٹ کرنا ہوگا تم جو چاہو وہ سب کچھ کر سکتے ہو کچھ نہیں ہے اسمبھاؤ اس دنیا میں ایک بار پھر سے لگ جاؤ اپنے مقام پر اور رچ دو دی آس کو دکھا دو اس دنیا کو کیا ہے تیری اوقات اور کچھ ایسا کر جانا جو تمہارے جانے کے بعد یہ دنیا تمہیں یاد رکھے دوستوں یہ کتابیں ہمارے جیون میں بہت بڑا مہت رکھتی ہیں اگر ہم چند روپے خرچ کر کے اپنے جیون کو بدل سکیں تو یہ ہمارے جیون کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہوگا اسی بات کو ورلی دیتے ہوئے میں نے کچھ بکس کی لنک کو ویڈیو کا ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے جائیے اور ان بکس کو خرید لیجئے ہمارے جیون میں بہت 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 بہت